بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے طوربہ عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شانو سب کو خوش آباد اور خوشحال رکھیں یہاں پر مسجد میں بیٹا ہوا تھا میں بھی ہوں تو میرے بیٹے بھی ہیں اور مسجد میں بیٹا ہوا تھا قرآن مسجد کی دلاوت کر رہا تھا تو ایک آیات کریمہ میری نظر سے گزر گیا آپ لوگوں کے ساتھ شیر بھی کر رہا ہوں اور ان کا فائدہ بھی بتا دیتا ہوں ان کا حد سے زیادہ فائدہ ہے ہر کام کے لئے ہر ناممکن کام کے لئے اگر آپ صرف ایک بار بھی پڑھو گے دل سے تو انشاءاللہ آپ کا ہر کام ہر ناممکن کام اللہ جلی شرح ممکن کر دے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں وعلمو دس و پارہ ہیں سورہ توبہ ہیں اور رکو نمبر گیارہ تو اس آیات کریمہ سے میرا نظر گزر گیا یہ دیکھیں محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبکتر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اِذْ يَقُولِ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ معنیہ میرے بھائی اس الفاظ سیدھا الفاظ میں سمجھا دوں کہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں تھے اور عبکتر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں غار میں تھے تو عبکتر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اِذْ يَقُولِ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ کا محبوب فرماتے ہیں کہ آپ نے خوفزدہ نہیں ہونا ہے لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ مَعَنَا ہم دونوں کے ساتھ ہیں تو میرے بھائی جب بھی یہ آیاتِ کریمہ ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو عجیب کیفیت تاریخ ہوتا ہے کہ تین دن اور تین رات غار سور میں ان دونوں نے گزارے ہیں ایک دونوں جیہانوں کا سردار اور ایک خلیفہ اول عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت بڑا آپ لوگوں نے سناو بھی ہوگا کہ کوپارن کے بیچے تھے اور بہت بڑی جوئنہ کہانی ہیں تو اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور آیاتِ کریمہ واللہ علیہ کلی شہین قدیر یہ میرے سامنے سے گزر گیا تو ان کا فائدہ بتانے والا ہوں لیکن یہ توڑا میں نے ٹچ اس لئے کیا کہ یہ میرے سامنے سے آیات گزر گیا تو میں نے کہا چلو اس پر بھی توڑا بات کر لیتے ہیں دونوں جیہانوں کے سردار کے اوپر کیا کچھ نہیں گزرا ہے اگر آج ہمیں ایک ٹائم کا کانہ بھی نہ ملے تو ہم زمین اور آسمان ایک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر ہے واللہ علیہ کلی شہین قدیر لیکن آپ لوگوں نے ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر اس پر آج بات ہوگی یہ آپ سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں یا اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں جو مرضی ہے وہ آپ کر لے پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی اگر جالی عامل ہو میرے سامنے آئے اور مقابلہ کرے پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ایمان ہے اور مجھ میں جادو منتر صفل علم جو بھی ہے اس کا دشمن ہے اس کے توڑ کرتے ہیں سو پیسد نہیں ایک ہزار پیسد اور پوری دنیا کو چیلنج ہے اگر کوئی ٹک کر لینے والا ہے تو آجاؤ میرے سامنے ہر مسئلے کا حل اللہ جل شانہو نے اس ہی کتاب میں رکھا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روحانی کتاب ہے اس میں آپ کو آیاتیں ملیں گے آحادیث مبارکہ ملیں گے جادو صفل علم منتر ٹھونا اس کا ہم دشمن ہے ان کا علاج کرتے ہیں اگر آپ کے اوپر سو سال پرانے بھی کوئی مسئلہ ہو بندش ہو جنات کا اثر ہو تو گینٹے کے اندر انشاءاللہ اس کا توڑ گھرنٹی کے ساتھ یہ دو سو سال پرانے کتاب ہے اٹھارہ سو بیس میں لکھ کی گئی ہیں تو میری بھائی یہ ویڈیو توڑی سے میں نے چلائی ہے اس کے اوپر جو نمبر میں نے لکھ کا ہوا ہے یہ نمبر ہے اس کے دعویٰ میرا اور کوئی نمبر نہیں ہے بہت لوگ کمنٹ میں اپنا نمبر پن کرتے ہیں یا اپنا نمبر لگا دیتے ہیں اور میرے چینل کہی لوگو اپنے آئی ڈی پر لگائے ہو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے دوکے میں بلکل ہرگز مت جانا اگر کوئی آپ کے ساتھ دوکہ کرے تو اس کا پھر میں ذمہ دار نہیں ہے اب آتے ہیں عمل کے اوپر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدْلِ اگر آپ ایک ہی مرتبہ یہاں سے پڑھو گے اور جس مقصد کے لیے پڑھو گے تو میں اللہ کے گھر میں بیٹا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہ کلام میرے سامنے ہیں صرف ایک مرتبہ صدقِ دل سے پڑھے اول آخر کم از کم تین مرتبہ یا سات مرتبہ درود شریف پڑھے درود ابراہیمی اور ایک مرتبہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ پڑھے اس کے بعد جو بھی دعا آپ مانگو گے جو بھی آپ کا حاجت ہوگا جو بھی ضرورت ہوگی چاہے وہ اولاد کی ہیں چاہے وہ شادی کی ہیں چاہے وہ پیسو کی ضرورت ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ جلی شانہوں ان کو سیکنڈوں میں حل کر دے گا اور بیٹے بیٹے اس ہی وقت اللہ آپ پر محبات ہو جائیں گے اور آپ کا مسئلہ اللہ جلی شانہوں حل فرما دے گا تو میرے بھائیو کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں نا وَعَلِكُمْ سَلَامُ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں کوئی بھی ہو اس میں یقین آپ کا ہونا لازمی ہے بہت بھائی اور بہت بہنے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلا عمل کیا فلا عمل کیا کچھ نہیں ہوتا ہے ہر چیز ہوتا ہے ہر طرح کا ہوتا ہے لیکن کرنے والے آپ بنیں کرنے والے اگر آپ بن جائیں گے نا تو دنیا ادھر کا ادھر بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے بھائی ایک واقعہ آپ کو بتا تھا جنہوں اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں ایک بچہ تھا اس کی ماں نے ان کی ایسی تربیت کی تھی ایسا عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی ذات کرتا ہے اللہ کے سیوہ اور کچھ کچھ نہیں کر سکتا ہر روز وہ جب اسکول سے آتا تھا تو ان کے والدہ کیا کرتی تھی ایک ارماری تھی ان میں ان کے لئے کانہ رکھتی تھی اور جیسے بچہ سکول سے آتا تھا تو بچے کو بوک لگی ہوتی تھی بہت زبردست قسم کی ان کو بوک لگی ہوتی تھی میں بار ویڈیو بنا رہا تھا لیکن لوگ آرہے جارے مسجد ہیں تو کمرے کے اندر آ گیا تو ان کی والدہ بچے کو کہتی تھی بچے سامنے والے ارماری دیکھیں اللہ نے وہاں پر کانہ رکھت ہوا ہوگا آپ کے لئے تو یقینا جب وہ کھولتا تھا تو اپنی ماں نے وہاں پر روڈی ان کے لئے رکھی ہوتی ہے لیکن ان کا عقیدہ بنانے کے لئے وہ کیا کہتی تھی کہ اللہ نے رکھت ہوا ہے چلو کالے کہتی تھی کہ بچہ کانہ کس طرح تھا اس نے کہا بہت اچھا بہت خوبصورت ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کی جو والدہ تھی وہ گھر پر نہیں تھی اور بچے کا ٹیم ہو گیا سکول سے آ گیا گھر پہ آ گیا اور والدہ نہیں ہے اور والدہ گئی ہوئی تھی ان کو بہت زیادہ جو ہے فکر فکر لگ گئی کہ یار ابھی تو گھر میں میں بھی نہیں ہوں نہ میں نے کانہ پکایا ہے اور نہ ہی ارماری میں رکھا ہے اس نے کہا جتنی میں نے محنت کی ہے سالوں وہ برباد ہو جائیں گے تو میرے بھائی ان اللہ علی کل شیئن قدیر بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اس واقعے سے جیسے بچہ آیا آنے کے بعد گھر میں والدہ نہیں تھی ارماری کولا ارماری کولنے کے بعد رزق مل گیا اللہ نے رزق دے دیا اس نے اچھی طرح کا لیا جیسے والدہ آئی تو والدین نے بچے سے کہا کہ بیٹھے آپ نے کانہ کائے ہیں اس نے کہا جی امی میں نے کائے ہیں اور دنوں سے اچھا کائے ہیں لزت بھی زیادہ اور پہلے ایک روٹی میں کہا تھا آج میں نے دو کائیے مطلب اتنا زیادہ اتنی میٹی روٹی تھی تو اس ہی وقت ماں سے دے پہ جا گی رہی ہے اور اللہ سے جو ہے گڑ گڑا کے رونے لگے ایک ہے یا اللہ ان اللہ علا کلی شین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر جو کچھ کرتا ہے وہ رب کی ذات کرتا ہے تو میرے بھائی اگر آپ کا عقیدہ ہے نا دختہ کی قسم ایک مرتبہ آپ پڑھیں ان اللہ علا کلی شین قدیر اللہ میرا فلان کام ہے کر دے اللہ میرا فلان مشکلیں مجھے اس سے نکال دے اللہ مجھے نو کری چاہیے ان اللہ علا کلی شین قدیر اللہ مجھے یہ والے نو کری چاہیے ان اللہ علا کلی شین قدیر اللہ مجھے اتنے پیسے چاہیے ان اللہ علا کلی شین قدیر اللہ مجھے اولاد چاہیے ان اللہ علا کلی شین قدیر اللہ مجھے بہر مل کے جانا ہے یو ایس اے جانا ہے یو کے جانا ہے ان اللہ علا کلی شین قدیر اللہ اب ہر چیز پر قادر ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شِن قدیر کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو قادر ہوا کیا نہیں ہوا پیغمبروں کے انبیاؤں کے ہاتھ سے اللہ نے موجزے دکھائیں اولیاؤں کے ہاتھ سے اللہ نے کیا کیا نہیں دکھائیا کرامات دکھائیں اور کشف کیا کیا اللہ جلی شانوں نے ہر چیز جو انہیں لوگوں کو دکھائیا یہ دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہی اللہ ہے اس سے پہلے بھی وہی اللہ ہے اللہ تھا آئندہ بھی وہی اللہ ہوگا لیکن انسان وہی نہیں رہی زمانہ بھی وہی ہے دن بھی وہی ہے رات بھی وہی ہے ٹائم ٹیبل ہر چیز وہی ہے میرے بھائی لیکن انسان وہ نہیں ہے جب ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ جبرائیل میرے بات آپ آو گے یا نہیں تو اللہ کے رسول کو جواب دیا جبرائیل نے کہ دس مرتبہ آؤں گا اور دس چیزیں اٹھاؤں گا تو وہ اگلی ویڈیو میں ایک ایک چیز منشن کروں گا لیکن یہاں پر دو تین چیزیں پہتا دیتا ہوں انہوں نے کہا ایک مرتبہ آؤں گا حیاء کو لے جاؤں گا حیاء کو اٹھا لوں گا آج دنیا میں حیاء ہے کہاں ہیں پھر آؤں گا برکت اٹھا لوں گا پہلے ایک کلو فروٹ گھر میں آتے تھے ایک کلو سبزی آتی تھی اور سارے گھر والے دس لوگ تھے بیس لوگ تھے سب کے لئے کافی ہو جاتی تھی آج پانچ کلو ایک دڑی آتا ہے لیکن پانچ لوگوں کو کافی نہیں ہوتا ہے تو میرے بھائیو حقیدہ پختہ یقین اس پر رکھو جو ہمارا آپ کا اور سب کا خالق ہے ان اللہ علیہ کلی شیئی قدیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ